رخصتی سے پہلے صحبت کر لی تو کیا بچہ گرا سکتے ہیں؟ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تو کیا حکم ہے اگر حمل ٹھیر جائے؟ تو لوگوں کی اس بات کی وجہ سے کہ ان کا پہلے سے چکر تھا کیا حمل ساقد کر سکتے ہیں جبکہ رخصتی دو ماہ بعد ہے محمد علہ لہور سے دیکھیں جب بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو رخصتی ہو گئی تو اب اس بیس پر حمل نہیں گرا سکتے کیونکہ ثابت النصب بچہ ہے کوئی شریع عذر بھی نہیں ہے کیونکہ جب نکاح ہو گیا تھا تو میاں بیوی کا ملنا بھی جائز تھا اب چھپکے مل گئے تو وہ میاں بیوی ہے نا کوئی غلط تو نہیں ہے تو بچہ ٹھہر گیا تو اب اس کا بجائے حمل گرانے کے اب اس کا بدنامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراں رخصتی کر لیں لڑکی والوں کو بتا دیا جائے بھائی ہم تھے دونوں جوان ہیں مل لیا اکیلے میں اب ہو گیا حمل ٹھہر گیا ہے تو بچے کو ضائع نہ کریں تو یہ غلط ہے بچے کو ضائع کرنا بلکہ رخصتی دو ماں کے بجائے جلدی کر لیں یعنی رخصتی تو ہو گئی ہے شریع لحاظ سے پبلک کو دکھانے کے لیے والی جو رخصتی ہوتی ہے وہ جلدی کر لیں لڑکی کے ابا اما اگر اقل مند ہوں گے تو وہ پہلے رخصتی کر دیں گے تو ان کو بتا دیں بھائی یہ پہلے رخصتی ہم نے دو ماں بات کہتا لیکن ملکی حالات کی وجہ سے ہم درہ جلدی رخصتی کر رہے ہیں ناجائز بچہ ضائع کرنے کا حکم اگر کوئی ناجائز حمل ہو اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں قتل کا اندیشہ ہو تو کیا یہ بچہ ضائع کرنا جائز ہے عمر خان چار مہینے جب تک حمل کو نہ ہو جائیں اس سے پہلے پہلے ناجائز بچے کو ضائع کرنا جائز ہے لیکن چار مہینے کا جب ہو گیا تو اس میں پوری جان پڑ جاتی ہے مکمل آزا بن چکے ہوتے ہیں پھر اس کو قتل کرنا حرام ہے گناہی قبیر ہے اس سے پہلے پہلے اس کو ضائع کرنے کی گونجائش ہے سر کے بال اڑ گئے تو مسنوعی بال لگا سکتے ہیں 32 سال کی عمر کے ایک شخص کے آدھے سر کے بال اڑ گئے تو کیا وہ اپنے سر پر مسنوعی بال فکس کروا سکتا ہے عبدالسلام یوپی سے فکس نہیں کروا سکتا وگ پہن سکتا ہے لیکن پتہ چلے کہ یہ وگ ہے پروپر طریقے سے بال لگوانا یہ حرام ہے نہ جائز ہے ہاں اپنے ہی سر کے بال جیسے ڈونیٹ کرتا ہے جو ڈونیٹر ہے وہ اپنا ہی سر ہو یہاں کے بال لے کے ادھر لگا لیے پروپر یعنی وہ جائز ہے لیکن کسی اور کے بال اپنے سر پر لے کے لگانا جائز نہیں ہے